اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیرے سوگے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی انٹی بائٹی کے بارے میں ریویو کروں گا جس کا نام ہے زیسین ٹیبلٹ زیسین ٹیبلٹ کو کن 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 کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس کے کیا سائیڈ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا زیسین ٹیبلٹ کی فارمولیشن کو ہم دیکھیں تو اس میں ازیترومائسین پائی جاتی ہے ازیترومائسین جو کہ ایک انٹی بائٹک ہے یہ برو سپیکٹر انٹی بائٹک ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹی بائٹک ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹی بیکٹیریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن ہر انٹی بائٹک کا اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے اور ازیترومائسین کا بھی اپنا فنکشن ہے تو ازیترومائسین یعنی زیسین ٹیبلٹ کو کین کنڈیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں زیسین ٹیبلٹ کو ریسپریٹ ٹریک انفیکشن میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ازیترومائسین ایک ایسی انٹی بائٹک ہے جو کہ ریسپریٹ یعنی سانس کی نالی کے انفیکشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس نمونیاں اس کے علاوہ سانس کی نالی میں جو انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم برونکٹس کہتے ہیں اس کیس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اپر ریسٹریکٹ ٹریکٹ اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس طرح گلے کا انفیکشن ہو جائے آپ کے گلے میں بہت زیادہ انفیکشن ہے اس کیس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹونسیز ہیں تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو کان کے انفیکشن اوٹیٹس میڈیا میں بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے جس میں آپ کے کان کے اندرونی حصے میں بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے وہ بھی بکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی ازیترومائسین انٹی بائٹی کا استعمال کیا جاتا ہے ہے اس کے علاوہ اس کو آپ سیکشولی ٹرانس میٹرز انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ انفیکشن جو انٹر کورس کے دوران ٹرانس میٹ ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو بخار میں بھی ڈاکٹر کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں کیونکہ بخار کے اندر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوا ہوتا ہے جس سے گلے میں انفیکشن ہوا ہوتا ہے تو اس کیس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ تھری ڈوز پیک ہوتا ہے جو آپ تین دن ہی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تین دن کے اندر ہی بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اگر بیکٹیریل انفیکشن کوئی لنگز کا ہے سائنس انفیکشن ہے تھروٹ انفیکشن یورنی ٹریکٹ انفیکشن ہے کوئی بھی ایسا انفیکشن ہے وہ تین دن میں ختم ہو جاتے ہیں یہ ٹیبلٹ ان تمام ٹائپس کے انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس کے استعمال سے آپ کو کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ڈائیڈیا ہو سکتے ہیں اس کے کوئی اتنے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تو اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ڈائیڈیا میدے میں کھڑابی ابڈومینل پین نوزیا یا وومٹنگ کبھز ٹائڈنس یہ اس کے کچھ کومن سائٹ فیکس ہو سکتے ہیں اس کو آپ ایسے استعمال کریں جیسا کہ یہ تین دن کا پیک ہوتا ہے اس کو آپ نے روزانہ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنا ہے اس کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہی استعمال کرنا ہے کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد اس کو استعمال کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ تاکہ نیکسٹ نوٹیف کو کھانا کھانا پہنچ سکے